اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل اور میں ہوں مالک علی رضا میرے ساتھ موجود ہیں زلفکار جو کہ لاہور سے آئے ہیں لاہور سے پیدل چلتے ہوئے یہ اسلامباد پہنچے ہیں کال امران خان صاحب کا دھرنا ہوگا جو کہ لانگ مارچ پشاور سے آنے والا ہے اور اسلامباد پہنچیں گے کال تو یہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے آئے ہیں امران خان کا ساتھ دینے کے لیے اسلامباد موجود ہیں میں نے کو دیکھا میں نے کہا کیونہ زلفکار بھائی سے بات کی جائے زلفکار بھائی بتائیے گا کہ لاہور سے کس ٹائم نکلیتے ہیں اور یہاں پر کس ٹائم پہنچے ہیں کیسا جذبہ ہے امران خان صاحب کا لائیں گے کس طرح سے ویلکم کریں گے جی میرا الحمدللہ آج صبح جو ہے نا پانچ بجے نماز فجر کے بعد جو ہے نا وہ لاہور سے نکلا تھا پیدل اور موٹر وی پہ آیا اور اس کے بعد پھر مجھے بگاہے بگاہے جو ہے نا وہ خود ہی لوگ آکے جو لائک کر رہے تھے پاکستان کو اور پی ٹی آئی کو تو وہ آکے مجھے گاڑی روکتے تھے اور مجھے تھوڑی سی جو جہاں تک انہوں نے جانا تھا وہاں سے کوئی انٹرسین چینگ کرنا ہوتا تھا وہاں تک وہ مجھے لفٹ دیتے تھے تو میں پانچ بجے کے رونڈ بورڈ نکلا تھا اور تقریباً دو بجے کے رونڈ بورڈ میں یہاں پہ جو ہے نا وہ لاہور پہنچا اور سب سے بڑی بات ہے یہ ہے کہ جب میں کلرکہار کے قریب پہنچا ہوں تو وہاں پہ ایک فیملی جس میں دو جو ہیں ریٹائرڈ آرمی آرمی کے جو ہیں وہ میاں بی بی جو ہیں نا کپلز وہ جو ہیں مجھے انہوں نے گاڑی روکی اور میرے پاس آئے اور مجھے آئے میں کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا جی میں تو اسلام آبا جا رہا ہوں تو پھر انہوں نے مجھے لفٹ دی اور ان کی گاڑی مکمل تیار تھی اور وہ اس لیے آئے تھے آئے تھی میرے خاص ان کی یہ جو ہے وہ سیونٹی کے رونڈ بورڈ ہے سیونٹی پلاس ہی ہے تو ان کا یہ جذبہ دیکھے کہ انہوں نے گاڑی جو ہے مکمل یعنی کہ تیار اس میں اپنے ڈریس وغیرہ اور جتنی بھی یعنی کہ سامان انہیں چاہیے تھا رہنے کے لیے یہاں پہ تو وہ مکمل گاڑی میں تیار پیٹرول اس میں رکھا ہوا تاکہ اگر آسے میں انہوں نے کئی پیٹرول بند کر دیا نہ ملے تو اس کے لیے انہوں نے مکمل تیاری کی ہوئی تھی تو ان کے ساتھ میرا سفر جو ہے وہ گدرا بہت اچھا انہوں نے مجھے یہاں تک آپ پارہ تک جو ہے انہوں نے ڈاپ کیا اچھا عمران خان صاحب کال آئیں گے انہوں نے آج کال دیا آج پریس کانفرس میں انہوں نے کہا کہ ساری عوام کو باہر نکلیں کیا سمجھ دے ہیں کتنے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ آئیں گے بیس لاکھ لوگ انہوں نے جب جلسے میں اعلان کیا تھا تو بیس لاکھ لوگ قریب یہاں لانگ مارچ پہ ہوں گے تو کتنے لوگ ایکسپیکٹیڈ ہیں پشاور سے آنے کے لیے اور جہاں آپ انڈی اسلامباز سے آپ کا کیا خیال ہے اور لاہور سے سپیشلی کتنے لوگ آئیں گے جی بات یہ ہے کہ اب عوام نہیں رہی آپ یہ قوم جو ہے اسے شعور آ چکا ہے قوم باہر نکل چکی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ تقریبا خان صاحب نے جتنے بھی جلسے کی ہیں اور جتنے بھی اس کے علاوہ جو ہے یعنی کہ احتجائے پروٹسٹ کی ہیں تو اس میں بے شمار ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے عوام جو ہے وہ باہر نکلی ہے تو اسی اگر اسی صاحب سے لگائیں تو خان صاحب نے پہلے بیس لاکھ کی کال کی دی تھی اور پھر انہوں نے پچیس لاکھ کا تھا تو میرے خیال سے اگر انہوں نے پچیس کایا تو انشاءاللہ بڑھنی چاہیے کیونکہ قائد جو ہے وہ خان صاحب جو ہے وہ نکلے ہیں ہمارے لیے نکلے ہیں پاکستان کے لیے نکلے ہیں اپنے ہماری نسلوں کے لیے نکلے ہیں ان کا اس سے کوئی مفاد نہیں ان کا اس میں کچھ نہیں ہے یہ ہمارے لیے ہی ہے ہماری نسلوں کے لیے ہے پاکستان کی ازادی کے لیے ہے خودمختاری کے لیے ہے اور ہماری نسلوں کی بہتری کے لیے ہے مجھے بتائے گا کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ اگر یہ لانگ مارچ کا اعلان نہ کر دے تو ہم الیکشن کروا دیتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں خواجہ آسف نے ایسا بیان دیا تھا تو اس بیان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا وہ کسی ایسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹیگل کرنے کی یا ویسے ہی انہوں نے کوئی جب آگئے تھا I think میں ایسے چھٹکلا کہوں گا کہ ایک بندہ کہے گے کہ میں یہ چیز جس کی میں demand کر رہا ہوں میں کہہ یہ چیز دے دو ورنہ میں یہاں پہ بیٹھ جاؤں گا تو ایک بندہ دوسرا بندہ کہے کہ اگر یہ یہ نہ کہتا کہ میں یہاں بیٹھ جاتا تو ہم اس کی بات مان لیتے تو بھائی جس اسی بات کیلئے تو وہ کہہ رہا ہم بیٹھ رہا ہوں تو آپ اسی بات کو accept کر لیں ٹھیک ہے جی آپ وہ election خان صاحب یہی کہہ رہے نا کہ آپ assembly resolve کر رہے ہیں اور election کروائیں تو خان صاحب اس لیے احتجاج کر رہے ہیں اور دھرنا جو جائے ہو رہا ہے تو آپ ابھی call کرتے ہیں اگر آپ میں اتنی حمد ہے آپ اتنے سچے ہیں آپ کو ڈر نہیں ہے عوام میں آنے کا تو آپ خان صاحب کی call پر ابھی کہہ دیں کہ ہم within week اتنے دنوں کے میں جو ہے نا وہ بیٹھ کے خان صاحب سے بات کر کے assembly جو ہم resolve کرتے ہیں اور election کے لیے تیاری کریں مجھے آخری یہ بتائے گا کہ آخر میں کہ اگر عمران خان صاحب کال آتے ہیں اور ان کو election کی date جلدی نہیں ملتی پہلے بھی اگر 26 دن کا دھرنا ہوا تھا اب بھی اگر زیادہ دن دھرنا ہوتا ہے تو کیا آپ لوگ عمران خان صاحب ساتھ بیٹھ رہیں گے ڈی چوپ میں الحمدللہ جس جذبے سے آئے ہیں تو اسی جذبے سے خان صاحب کے ساتھ بیٹھ رہیں گے کیونکہ خان صاحب کا یہ اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے یہ خان صاحب کا نہیں ہے یہ پوری بائیس کروڑ عوام کی خودمختاری اور آزادی اور سالمیت کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے میرے خیال سے جتنی بھی عوام آئے گی جتنی بھی قوم جو نکلے گی باہر اس کو ظاہر خان صاحب کی call پہ آئی ہے اور پاکستان کے لیے آئی ہے تو جتنی در خان صاحب ہماری لیڈر جو ہیں وہ ہمارے لیے جتنی در وہ بیٹھیں گے ہماری نسلوں کے لیے اور پاکستان کے ازادی اور خودمختاری کے لیے تو آئی تنگ میرے خیال سے عوام بھی جو ہے قوم بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ان کے ساتھ جو ہے پورا شانہ بھی شانہ ان کے ساتھ کھڑی رہے گی چاہے ایک سو بیس دن کا ذنہ ہو چاہے چار سو چھو بیس دن کا درجہ ہو تو انشاءاللہ قوم جو ہے مراہ خان صاحب کی call تک جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھے گی جو آپ نے بینر اٹھائے ہوئے ہیں ان بینرز پر آپ نے کون کون سے نعرے لگائے ہوئے ہیں یہ ذرا نعرے لکھے ہوئے جو آپ خود بتائیں کہ ان کی نعروں کی اسیل وجہ کیا ہے سر اس میں لکھا ہوئے ایک لکھا ہوئے قائد عظم کا پاکستان یا شباز کا بھیکاری قائد عظم کا پاکستان ایک ازاد پاکستان جو قائد عظم رحمت اللہ تعالیٰ نے جو ایک جس کا سوچا نظریہ پیش کیا تو ایک ازاد ملک اور ازاد قوم کا نظریہ پیش کیا اس کی لکھا یہ کہ ہم ایک علیہ دا ملک بنائیں گے جس میں ہم ازادی سے رہ سکیں ہماری قوم ازادی سے رہ سکیں ہم ازادی سے اپنے سارے جو دسم و رواج ہیں وہ ادا کر سکیں اور اس کے علاوہ ہماری خارجہ پولیسیوں ہیں جو ہیں ہم اپنے ملک کو خود نہیں چلائیں اور خود اس کی خارجہ پولیسیوں بنائیں تو جبکہ قائد عظم رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تھا اور یہ ان کی سوچ تھی اور اس مقصد انہیں پاکستان بنایا جبکہ شباز جو بیکاری ہے اس نے اس قوم کو بیکاری کہا اس پاکستان کو بیکاری کہا تو میں اس سے کنیپٹ کرتا ہوں کہ ایسے جو لوگ ہیں یہ ہمارے لیڈر نہیں ہو سکتے جو ہمیں بیکاری ثابت کریں اور ہمیں بیکاری کہہ کے اور خود اپنی تجوریاں بنائیں اور اپنے بینک بیلنس بنائیں اور اس کے علاوہ ایک لکھا ہوا ہے کہ حقیقی ازادی یا نسل در نسل نسلوں کی غلامی کہ حقیقی ازادی کے لیے ہمیں نکلنا یہ جھوٹی مٹی جو ازادی جو ہے جسے ہم ازادی تو ہیں یہ ازادی نہیں ہے ازادی تب ہوگی جب ہم پہ کوئی مسلط نہیں ہوگا جب ہم کوئی بھی خارجہ پولیسیاں بنائیں گے کوئی فیصلے اپنے ملک کے لیے اپنے عوام کے لیے کریں گے تو اس میں کسی کی مداخلت نہیں ہوگی تو وہ ہے حقیقی ازادی اور نسل در نسلوں نسل کی غلامی جو ہے کہ ہماری نسلیں جو انہی کو ووٹ دیتی رہیں گی یہ نواز شریف شباز شریف حمزہ شباز مریم کل کو مریم کا بیٹا پھر اس کا بیٹا تو ہماری نسلیں انہی کی نسلوں کو ووٹ دیتی رہیں گی ادھر سے وہ کیا نام ہے زرداری بیماری اور اس کا بیٹا بلاول کل کو آسوا کو لے آئے گا کل وہ کیا نام ہے اس کا جو بیٹی ہے بختاور اس کا بیٹا ہوگا وہ آ جائے گا اوہ بھائی یہ جو ہے یہ مغلانہ جو ہے نا بادشاہی نظام نہیں ہے یہ ایک پاکستان ہے اس ازاد ریاست ہے اس کے لیے جو ہے نا یہ بہتر نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں ایک ازاد قوم ہیں اور ہمیں شعور ہے تو لہٰذا اس کے لیے سب کو حق ہے کہ وہ آگے ہیں اور اس ملک کی باگ دوڑ سمبالیں جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ ظلفکار جو کہ لاہور سے آئے ہیں ان کا جذبہ بھی جوان ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کال عمران خان صاحب جو دھرنا دینے آ رہے ہیں جو لانگ مارچ لے کر آئے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں اور کس طرح سے ان جیسے جو علفقار جیسے اور بین کے پاکستان تریکیت صاحب کی کارکنان ہیں وہ عمران خان صاحب کو ویلگم کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہی مجھے دیں گے اجازت اللہ حافظ